کہنا چاہوں گا آپ کو آپ کے حوالے صحیح وہ واج پری صاحب کی تھی واج پری صاحب کو ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے وہ آج کل بڑی سوشل میڈی من کی تقریر چل رہی ہے کیا خوبصورتی ہے چھوڑ کے گئے تھے اور وہ ایک بات کہہ کے گئے تھے مجھے ایک ووٹ سے آپ نے آج ہر آیا ہے میں جا رہا ہوں کیونکہ جو امریکہ کی فتح ہوئی ہے اور ہم یونائٹڈ سٹیٹس آف پاکستان میں رہ رہے ہیں اور غالباً اب امریکی سفیر کو پاکستان میں وائس روئے کا درجہ دے دینا چاہیے کیونکہ اب پاکستان با مقابلہ امریکہ کا میچ ہم پاکستان کے ہی سپریم کوٹ میں ہار گئے ہیں اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ عمران خان ہارا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا یہ راپ کلاسرا اور آمیر مدین کا ویڈیو جس میں ایکزامپل دیا جا رہا ہے ہمارے جو سورگیے اٹل بیہاری باچ پیجی ہیں ان کا ایکزامپل دیا جا رہا ہے اور عمران خان کو بولا جا رہا ہے کہ کچھ ان سے سیکھیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں ڈیڈیل میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ایکزامپل کیوں دیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے عمران خان کیا انہوں نے غلط کیا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے بندہ آپ کے میرے بار میں کہیں پاڑ کے یہ اگر کہہ رہا ہوں کہ عمر صاحب اور روح صاحب جو ہے نا یہ تھوڑے سے انریبل لوگ تھے ٹھیک ہے ہار کے ہوں گے ان کو زیادہ اچھی وہ نہیں ملی ہوگی چیزیں نہیں ملی ہوگی لائف پہ ہوں گے لیکن انریبل پیپل صاحب میرے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ڈاؤن ڈا پیریٹ آفٹر فیفٹی سکسٹی جیئر ٹائن جیئر ٹویلو جیئر کوئی بندے یہ کہہ رہے ہوں یار یہ اچھے لوگ تھے کافی ہے سر آج آپ اور میں سکسیز وہ لے بھی رہے کمپرومیزز کر کے مٹی کھا کے زلیل ہو کے بہت اچھی بات احترام کروں آپ کے اس آپ کی اس آپ کا میشہ سے یہ ایڈلیزم آپ میرا اور بڑی چی بات ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اچھے آدمی پولیٹیشن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی میں وہ کہ اس کو بٹھا لیا جائے اور اس کی مصبت نس کا کوئی عوام معاشرے کو فائدہ نہ اور آپ جیسے چند لوگ کہیں کہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے اچھے تھے نہیں نہیں وہ تو ہے صرف کتابوں میں کی بجائے اگر ان کے ان مصبت سوچ کا فائدہ ایک مثال میں لازلی دینا چاہوں گا آپ کو آپ کے والے سہی وہ واجپائی صاحب کی تھی واجپائی صاحب کو ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے وہ آج کل بڑی سوشل میٹی بن کی تقریر چل رہی ہے کیا خوبصورتی ہے چھوڑ کے گئے تھے اور وہ ایک بات وہ ایک بات کہہ کے گئے تھے مجھے ایک ووٹ سے آپ نے آج ہرایا ہے میں جا رہا ہوں کانگرس کو مبارک ہو میں یہ آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ کانگرس پارٹی اس کے بعد سے یہ ایساستہ زوال پذیر ہوگی اور یہ نہیں رہی گی اور آج کل یہی حال ہوا ہے کہ وہاں میں بالکل تقریبین ختم ہونے کو کانگرس پارٹی آگئی ہے تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ مگر وہ بیچ میں رہے آپ نے بڑی اچھی بات کیا آپ اور میں سب سے زیادہ بات کرتے ہیں ان کو بیس بائی سال پارلیمنٹ میں ہو گئے نا درمیان میں آئے دوہزار آٹھ کو چھوڑ کے یہ کسی کمیٹی کے ممبر نہیں بنے ایروگنس تقبر میں نے نہیں سیکھا نوازشنی صاحب بھی نہیں رہے ان کا گورنس بھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی دیکھیں یہ کسی فارن کمیٹی میں نہیں بیٹھے کسی فنانس میں نہیں بیٹھے یہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے پولیٹیشن کے طور پر اور اب جا کر انہوں نے حکومت میں دیکھیں آپ کے پاس تو بیس ٹائم ہے بیس چیزیں ہیں پوزیشن میں ہیں ان کو ٹاف ٹائم دیں چھوٹی چی مارجن ہے آپ کے پاس ایک سو چونسٹھ ہیں کتنے ہیں ان کے پاس پانچے لوگ زیاد ہیں آپ ٹاف ٹائم دیں آپ ہمیں ایڈوکیٹ کریں آپ کی چیزیں ہیں آپ اگر میدان خالی چھوڑ کے جاتے ہیں آپ اسطیفے دے کے جاتے ہیں کیاس کرتے ہیں آپ کو بعض زفا عمران خان صاحب جینسے بندے کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں یہ تین سال پہلے ہی تو وزیراعظم نہیں تھے نا یہ تو مہینے میں لائنز ٹوٹ جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کریں عمران خان جائز طریقے سے جس قسم کی یہ بنی ہوئی ہے یہ میری میری یہ میرا یہ خیال ہے بلیسنگ ان ڈسکائیس ہی ہے عمران خان کے لیے کیونکہ جس طرح کے اکنومک سیچویشن بنی ہوئی ہے اور جس طرح کے محاس کھلے میں پاکستان کے عام شریف یہ تو بہت مشکل تھا ان کے لیے یہاں سے عزت سے نکلنا پانچ سال کی ٹرم کپلیٹ کر کے it's a blessing in ڈسکائیس in that way بالکل میرا یہ کہہ گا کر عمران خان صاحب پانچ سال پورے کرتے ہیں یہ واپس نہیں آسکتے تھے ہم نے جیتے ہیں ان کی چیزیں دیکھے ہیں ان سے اکانومی نہیں سمجھلی انتہائی ان کے پاس ٹوٹل نتجربہ کار ٹیم یہ جو کہتے تھے عمروی ٹھیک کہتے تھے پہلی دفعہ جو جیت کے ہیں انہوں نے مروایا ہے آپ نے لڑکے اٹھایا ہے اٹھایا ہے انہوں کو ٹاپ پوزیشنہ فیڈل منیسر بناتی ہیں وہ کسی سنبھالے نہیں کہ کسی سیدھے موں سے انہوں نے بات نہیں کی نہ اکانومی کا پتہ تھا ان کو نہ چیزوں کا پتہ تھا نہ سمجھ تھی سو یہ جو ٹریننگ ایک جاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کی وہ لے بیٹھے ان سے اکانومی ہاتھ سے نکل گئی تھی یہ تو خود مانتے تھے بجلی گیس کی قیمتیں دے کہ آئی ایم ایف کو ابھی جو انہوں نے سرنڈر کیا تھا جو سٹیٹ بینک والا بل پاس کیا تھا جس طرح کہ انہوں نے آکے خود مختاری انہوں نے سیل آؤٹ کی تھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ان کو دوبارہ ایک وہ انجیکشن لگ گیا ہے کہ دوبارہ اگر جو بل کو عمر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے اردگیر جو ہے یہ تمام حاکش لوگ ہیں وہ ان کو نیچے نہیں آنے دیں گے بانس پہ بٹھائی رکھیں گے کہ آپ نے بیٹھے رہنے نیچے بلکہ ہو سکتے ہیں مزید اوپر کرتے جائیں ان کو سو عمران خان صاحب کو ڈرینگ بورٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے دوبارہ تھنڈے ہوں یہ بیٹھیں کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ پرانے یاروں کے ساتھ کچھ پولٹیشن کے ساتھ جو عمر بھائی کہہ دے کسی مستری کے ساتھ کچھ مکہنے کے ساتھ جو سیاست کو دیکھتا ہو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھنڈے مزاج سے اسی پارلیمر میں بیٹھیں آپ نے صیفے دینے ہیں پھر سڑکوں پہ جانا ہے پھر قیاس کرنے ہیں اس ملک کا پہلے بیڑا گھرک ہوا ہوئے اب پوزیشن کریں ٹائٹ ہو کے کریں ان پہ کیسز ہیں ان کو سیٹل نہ کرنے دیں کیسز نواز شریف صاحب پہ کیسز ہیں حمزہ پہ کیسز ہیں یہ شباز شریف پہ کیسز ہیں اور ہماری قسمت دیکھیں جو ہمارا رون ہے کہ عمران خان صاحب نکامی کا کیا نکلا ہے اس نکامی میں سے وہ لوگ اس ملک کے آکے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ باندھ ہیں جو نیب کے ملزم ہیں وہ زمانتوں پہ ہیں جن سے زیادہ سکینڈل دی ہوئے ہیں انرجی کا آپ ان سے پوچھے آمیر بھائی نے آپ اس کے مجود تھے انہوں نے درجلو سکینڈل دی ہیں چیزیں ان کے کان پاس پلکے ہمیں الٹا پتی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ مالک روف اور آمیر کا ان تینوں کا یہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے یہ تینوں کا اگر یہ شو کرنا باند کر دیں انرجی کے محبوب پرمیسٹر نے کہا ہے یہ ان کے محبوب پرمیسٹر صاحب نے فرمایا ہے موہ پہ انہوں نے کہا ہے تین لوگوں کے مالک کے روف کے ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ساتھی تھے ان کے شوز اگر بند کر دینا ایکانومی پہ یہ بات ہی نہ کریں یہ آنکہ انرجی پر سکینڈل نہ دیں انہی دنوں نے آنکہ ہم دے رہے تھے ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی یہ دوہزر انیس کی بات ہے میرا خیال میں غلط نہیں کہہ رہا تین سال گزرنے والے ہیں خان سب گھر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا گھر وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کاش و باسی نے کہا تھا اس نے ایک آمیر اور روف کا شو تو آپ نے بند کروا دیا ہے یہ درہ مالک کا بھی کروا دیں تو اس کے بعد تو پورا ایکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی سب تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ابھی ایک خور چل رہی ہوگی کہ عمران خان نے جو مطلب ان کے خلاف آویسواس پتر آیا تھا مطلب انہیں بہومت ثابت کرنا تھا سادن میں ان کے پاس پورے نمبر نہیں تھے تو انہوں نے آسم ویدانک طریقے سے کیا گر دیا سادن کو ہی بھنگ گر دیا اور اس کے بعد ہوا کیا کہ دو دین دن تک انہوں نے مطلب سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چلا سپریم کورٹ نے جو ان کے فیصلے کو مطلب جو عمران خان کی پارٹی کا فیصلہ تھا جو ان کے سپیکر تھے اس کو رد کیا اور پھر سے بولا کہ نو تارے کو پورا مطلب سادن میں سبھی لوگ ایویلیبل رہیں گے اور اس کے بعد بوٹنگ ہوگی اور بوٹنگ میں جو بھی ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا تو عمران خان نے مطلب سادن میں بھنگ کیوں کیا کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے لیکن یہاں پر اٹل جی کا ایکزمپل اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ اٹل جی نے انیسو نینیانبے میں ان کے پاس ایک بوٹ نہیں تھا مطلب ایک سانسد کم تھا جس کے باوجود وہاں پر بوٹنگ ہوئی اور ایک سانسد کی کمی کے باوجود انہوں نے اپنا جو بھاشر دیا تھا اس بھاشر کی کلیپ پاکستان میں بھی وائرل ہو رہی ہے اور انڈیا میں تو بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی obviously میری جنریشن کی لوگوں نے نہیں سنی ہوگی جو اس سے بڑے لوگ ہوں گے جو اٹل جی کے ٹائم پہ آئے مطلب politics سمجھتے تھے وہ اٹل جی کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے ہم لوگ تو سائد ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں ان کے تو آپ سمجھ سکتے اٹل جی کا ایکزامپل پاکستان میں دے جا رہا ہے تو کتنے بڑے وہ لیڈر تھے اور ان کی کتنی بڑی سپیس تھی تو گئیز اب پاکستان میں situation یہ ہے کہ اب ایسا لگ رہے گی پاکستان میں امران خان کا جانت تا ہے لیکن یہاں پر راب کلاس رن ایک بہت اچھی بات بولی ہے کہ امران خان کو پانس سال پورے کرنے دیے جاتے تو یہ دوبارہ کبھی نہ لوٹتے اور میں نے اپنے پیشلی ویڈیو میں یہ بات بولی تھی کہ سائد یہ امران خان کے لیے ایک ماسٹر سٹوک ہوگا کہ اپوزیشن چھ مہینے کے لیے گبرمنٹ بنائے گی اور چھ مہینے میں امران کا جو ککرم ہے وہ اپوزیشن کے متھے چلا جائے گا اور سمجھ سکتے آپ کی جو جو پھر election ہوں گے election میں seriously کیا ہوگا کہ امران خان سائد چھراؤ جیج ہے لیکن نظر سیٹی نے اس بات کو لے کر ایک بات بولی ہے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ establishment جو پاکستان میں basically PM candidate select کرتی ہے upcoming والا اس نے select کر لیا کہ امران خان کو وہ PM candidate نہیں لانے والی ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پریش شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک